امبیٹ کر بھارت کے سوطنططہ سنگرام کا دھر ویروڈھی اور برٹیش شاسن کا پرم بھک تھا مگر بھارت کے پونجی پتیوں نے انیس سو سیتالیس میں جب سوطنططہ آندولن سے خلا گھات کرتے ہوئے ہنسک پرتکرانتی کی پیٹ پر چڑھ کر ستہ لی تو امبیٹ کر بھی اس ستہ ہرن میں ساجیدار بننے کے لیے ہاتھ پیر پٹکنے لگا سلیت ہوملینڈ کی مانگ کو ہتھیار بنا کر اس نے گاندھی نہرو منڈلی کو بلیک میل کیا اور پونہ پیکٹ کے جریعے اپنے لیے پدھ ہتھیانے کے بعد اس مانگ کو تلانجلی دے دی اس کے ایویز میں اسے سمویدھان سبھا کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا ادھیکش پد اور اس کے بعد نہرو کی پونجی وادی سرکار میں کیبینٹ منطری کا پدھ ملا تلیتوں کو اپنی ستہ کے پیچھے باندھنے کے لیے امبیٹ کر کا استعمال کرنے کے بعد نہرو نے اسے کیبینٹ سے نکال پھیکا امبیٹ کر کے انویائی اس کی کتاب جاتی کا وناش کا بارم بار ذکر کرتے ہیں جو بھارت میں جاتی پرشن پر بہت ہی ستہی ٹیکہ ہے اور اس پرشن کو یہ پستک بلکل انیتیہاسک ڈھنگ سے پرستت کرتی ہے مگر وہ 1946 میں پرکاشت امبیٹ کر کی کتاب شودر کون تھے کا ذکر کبھی نہیں کرتے یہ کتاب امبیٹ کر نے چالیس کے دشک کے شروع میں اس سمیں لکھنی شروع کی تھی جب دنیا میں فاسیواد کی توتی بول رہی تھی امبیٹ کر نے بھی اس سمیں اپنے ہاتھ فاسیواد پر آزمائے پریٹس شاسن کے دوسرے انوگامی جوتی راو یا جوتی با پھولے کو سمرپت اپنی اس رچنا میں امبیٹ کرنے ستھاپنا دی کہ شودر اس شریشت آرئے نسل کے سوری ونشی یودھا تھے جو شاسن کرنے کے لیے نیت کی گئی تھی اپنے اس فرضی اور ہاتھ سیاسپت دعوے میں امبیٹ کر دراصل ہٹلر کی اس پرستھاپنا کو انوگونج دے رہا تھا جس میں آرئے نسل کو مہنتم یودھا بتاتے ہوئے ہٹلر جرمن جاتی کو اس کا وارث گھوشت کر رہا تھا ہٹلر کی ترج پر امبیٹ کر نے اس پستک میں دلت مہار جاتی کا جھوٹا مہمہ منڈن کیا اور اسے آرئے جاتی بتا کر کرترم گورو دینے کا پریاس کیا امبیٹ کر نے رگوید اور دوسرے ویدی گرنثوں سے فرضی اُدھرن دیتے ہوئے دلت مہاروں کو انڈو آرین سماج میں شودر کی جگہ کشتری ورن کا حصہ اور فلتے سو بھاوک یودھا اور شاسک بتایا اپنی پستک میں امبیٹ کر نے کہا کی برامنوں پر اتیچار اور فلتے برامنوں دوارہ اپنیان سنسکار سے انکار کرنے کے چلتے شودروں کا راس ہو گیا تھا اور وہ ویشیوں سے بھی نیچے گر کر چوتھا ورن بن گئے مدھے ایشیا سے آریوں کے پرواس اور آکرمن کے میکس مولر کے سدھانت کو نکارتے ہوئے امبیٹ کر نے دکیانوس سائنہ چاریے سے سہمتی جتائی جس کا دعویٰ تھا کہ آرے جاتی کا اُدھگم مدھے ایشیا نہیں بلکہ بھارت میں ہی تھا آج بھی دنیا بھر کے دکشنپن تھی اگوا فاسی وادی یہی دعویٰ کرتے ہیں جو امبیٹ کر کا رات جو سائنہ چاریے نے کیا تھا انیس سو چھالیس میں جب امبیٹ کر کی یہ پستک شودر کون تھے پرکاشت ہوئی تو دنیا میں فاسی واد خست ہو رہا تھا مطر شکتیوں کی وجہ ہو چکی تھی اور دھری شکتیوں کی پراجے امبیٹ کر کی وحیات فاسی وادی رچنا شودر کون تھے کے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی تھی اسی سال بھارت میں نوسینا کا ودرہ ہوا جس نے بھارت میں بریٹش شاسن کی چول ہلا دی انتتے انیس سو سنتالیس میں ایک پرتکرانتکاری سمجھوتے کے جریعے بریٹش پونجی پتیوں نے ستہ بھارت کے پونجی پتیوں کے ہاتھ سوپ دی امبیٹ کر نے اپنی فاسی وادی رچنا شودر کون تھے کو چھپا دیا اور یہ ڈھونگی پھر سے بورجوہ ڈیمکریسی کا سمرتک بن گیا کیونکہ اسے منطری بننا تھا اسے پدھ ہتھیانے تھے اب سروادی امبیٹ کر جیون بھر اسی طرح رنگ بدلتا رہا اور تُچھ محتوکانکشاؤں کے پیچھے بھگتا رہا